بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس اہد سابہ اور تابعی رضی اللہ عنہم کا جو پیریڈ ہے 11-133 ہجری اس میں پچھلے لیکچر میں میں نے تفصیل سے یہ ارز کیا تھا کہ کس ایک تو ٹائم لائن ہم نے دیکھی تھی صحابہ اکرام کی اور پھر کیا کیا کوسٹنز ہمارے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے کہ کیسے صحابہ اکرام اور تابعین نے دین کی دعوت کا کام کیسے کیا اور پھر علم و دانش کا سلسلہ کیسے چلا اور پھر تیسرا ہے کہ تحذیب و تمدن کی تاریخ کیسے چلی ہے ہماری سیولیزیشن کیسے بنی پچھلے لیکچر میں ہمارا فوکس دعوت پہ تھا اور آج ہم علم و دانش ہمارا ٹاپک ہے پچھلے لیکچر میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے دین کی دعوت کیسے پھیلی کس طرح سے آئی کیا کیا ریزنز تھی کہ لوگ ایمان لیا ہے تو اس کو میں نے کیس اسٹڈیز کی شکل میں یہ کیا تھا اور پھر یہ آپ کو بتایا تھا کہ اب تابعین کا جب تیریٹ جب ختم ہوا یعنی ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد تو جو بھی آئے وہ اگلی نسلیں تھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ازباکستان اور افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک بلکہ لیبیا سے آگے اب ہم مراکش اور آپ کا سپین تک مسلمانوں کی دعوت پہنچ چکی تھی حکومت بھی بن گئی تھی اور دعوت وہاں سے لے کر اب یہ دوسرے ملکوں تک پہنچ رہی تھی یہ ہمارا ٹاپک یہاں ختم ہوا تھا تابہ ہم علم و دانش میں بات کرتے ہیں اور اس وقت ہم نے تفصیلی یہ ارز کیا تھا کہ دعوت کا ایک اہم حصہ ایڈوکیشن کا ہے کہ جو لوگ دعوت قبول کر لیں تو پھر کیسے ان کی ایک ٹریننگ اور ایڈوکیشن کا سلسلہ کیسے چلے تو اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے وہ سلسلہ کیسے بنایا اور پھر تابعین میں بھی اسی کو کیسے فالو کیا اب دیکھئے نظام تعلیم کیسے ہوا کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی حکومت جب بنی تھی تو انہوں نے تقریباً بارہ ہزار سکولز جس کو مسجد سکولز کہتے ہیں اس کا ایک نیٹوک بن گیا تھا یعنی اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی اب ان کے زمانے تک حکومت جو ہے وہ آپ کا ایران سے لے کے لیبیا تک آ چکی تھی بلکہ ایجپٹ تک آ چکی تھی تو اس میں بارہ ہزار سکولز بن گئے یعنی ہوا کیا کہ انہوں نے ہر شہر میں ایک مسجد بنائی اور مسجد کے ساتھ ہی وہ سکولز کا ایک نیٹوک بن گیا اب یہ آپ کو پچھلے کئی لیکچرز پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جنگ ایمامہ ہوئی تھی الیونت ہجری پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا تو ایک ہی جنگ میں سات سو حفاظ شہید ہوئے تھے اب حافظ یا حفاظ ہم لوگ تو اردو میں کہتے ہیں نا کہ جو قرآن پاک حفظ کر لیں تو وہ ہوتا ہے لیکن اس سمانے میں حافظ یا حفاظ سے مراد وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر یاد کر لیں تو وہ اور وہی بڑے سکولرز ہوتے تھے تو سات سو سکولرز شہید ہوئے تھے تو تب ایک یہ بڑا ایک کرائسس ایڈوکیشن پہ آیا تھا کہ یہی لوگوں نے ایڈوکیشن کو چلانا تھا تو تب ایک یہ بڑا کرائسس تھا لیکن حبوبکر صدیق رضی رہتان نے فوراں ہی یہ کیا کہ اور لوگوں کی ایک قرآن مجید کی سٹڈیز وہ کرنی شروع زیادہ کر دی تھی اور عمر رضی رہتان نے اس کو اور زیادہ عروض پہ پہنچایا اور وہاں سے چلتے چلتے پھر ہر ہر شہر میں آیا تب یہ سیمپل کے طور پر کچھ بڑے سکولرز جو کہ اسادزہ بن کے اب یہ ٹیچنگ کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے تھے اب صحابہ کرام میں سے ہی کون سے بڑے تھے مثلا مواز بن جبل رضی اللہ عنہ یہ فلسطین کے اندر انہوں نے ایڈوکیشن چلائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ دمشق جب سیریہ کا چپٹل آج کل وہاں پہ انہوں نے کی اور قبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ نے ہمس یہ بھی سیریہ کا ایک شہر یہاں کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بڑے سکولر تھے انہوں نے عراق کے اندر کوفہ ایک میر بلکہ ایک کیپٹل بن گیا تھا کم از کم اس عراق کا تو وہاں پہ انہوں نے یہ اس طرح سے وہاں پڑھانا شروع کیا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ بڑی صحابی تھے انہوں نے یہ یمن کے تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کوئی سیکھا تھا اور اب وہ بسرا یہ بھی عراق کا شہر ہے یہاں انہوں نے دعوت پہنچائی اور ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کا سلسلہ انہوں نے مینج کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن مدائن جو ہے ہے تو عراق میں لیکن اصل میں ایران کا کیپٹل یہ تھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے وہاں پہ ایڈوکیشن کو مینج کیا اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں نے مصر میں جا کے ایڈوکیشن چلائی اور خود مدینہ منورہ یہ صحابہ کرام کا کیپٹل یہی تھا تو وہاں پہ بڑے صحابہ کرام مثلا اسمان علی زید بن صابت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اس طرح اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے یہاں ایک ایڈوکیشن کا ایک بڑا سلسلہ بلکہ ان میں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کہہ لے کہ وہ بھی پڑھا رہی اور اس طرح اور بہت سے لوگ وہ اس لئے کہ کئی قبائل اور کئی اور شہروں سے لوگ آتے تھے اور یہاں کہ وہ سیکھتے تھے سیکھ کے پھر اپنے شہر میں یا قبیلے میں چلے جاتے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے یہ ایک سلسلہ تھا یعنی آپ یہ امیجن کر لیں کہ صرف بسرہ شہر میں دس بڑے تیچرز تھے کوفہ میں تھے ہمس جو ایک آج کل سیریہ کا چھوٹا سا شہر میں تھرٹی صحابہ یا ساتھزہ تھے یعنی یہ تو صحابہ اکرام تھے یعنی انہوں نے اور تابعین جو اگلی نسل کہتے تو ان کی بھی ایک پوری ٹریننگ کر دی تھی اور اب ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہوگی عمر عزیلتان کے پاس ایک سٹوڈنٹس کا ریجسٹر بھی ہوتا تھا اور ہوتا کیا تھا کہ وہ ہر گورنر اور وہاں پہ جو ایڈوکیشن کا جو ہیڈ ہوتے تھے تو وہ ایک پوری ڈیٹیل بتاتے تھے کہ جناب یہ یہ سٹوڈنٹس اس میں انرول ہوئے ان کی انہوں نے یہ پڑھ لیا یہ پوزیشن اور پھر انہی اسادزہ کی سیلریز بھی عمر عزیلتان انہوں ارینج کرتے تھے ان تمام اسادزہ کو سیلری بھی ملتی جائے تک کہ ایک ایڈوکیشن کا سلسلہ چلتا رہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ تھے کہ جو ایک اوفیشلی جو اسادزہ تھے اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ سطح پر بھی ایک غیر رسمی تعلیم یہ چل رہی تھی تو جس کو انافیشلی طریقے سے ایڈوکیشن یہ بھی چل رہی تھی اس میں جیسے صحابہ اکرام میں جیسے سیدہ عائشہ علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس زید بن ثابت عبداللہ بن عمر بن آس ابو حریرہ انس بن مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح اور بہت سے لوگ تھے جو اس طرح انافیشلی بھی پڑھا رہے ہوتے تھے کہ مثلا یہ کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھے اب سٹوڈنٹ سے آگئے اور ان کو پڑھانا شروع کیا یہ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیوشن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو ایسے یہ تھا کہ ایک تو افیشلی ہو گیا کہ ایک مسجد کے ساتھ سکول بن گیا وہاں پہ ایک ایڈوکیشن چل رہی ہے اور ایک انافیشلی بہت سارے صحابہ اکرام اس طرح پڑھا رہے ہوتے تھے اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا نصاب تعلیم یعنی کیا پڑھاتے تھے تو اس میں مین فوکس تھا قرآن مجید اور سنت نبی یعنی سنت نبی کیا تھی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے دین کے جو احکامات ایک پریکٹیکلی انبیاء اکرام سے حضرت عادم علیہ السلام سے چلی آ رہے تھی تو اسی کو یہ سکھا رہے ہوتے تھے حدیث بھی یہیں سے آئی حدیث کا یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے دیکھا یا آپ سے کوئی سوال پوچھا آپ نے جواب دیا تو اسے حدیث بن گئی تو اس کو سہابہ اکرام یہ بھی بتاتے تھے سکھا کا علم ایک آنا شروع ہوا یہ وہ تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں دین سے متعلق جو questions پیدا ہوتے ہیں students کو تو وہ جو question کرتے تھے اس کا سہابہ اکرام answer دیتے تھے تیکھ یہ ایک علم بن گیا history کے بارے میں بھی کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا یعنی ان کے time میں یعنی وہ اب around six hundred forty CE کا period ہے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کی history پہ باتچیت چل رہی تھی علم الانساب ایک بڑا علم تب یہ کیا تھا اس کو میں detail سے عرض کرتا ہو یعنی یہ بھی history کا ایک علم تھا کہ جناب فلاں قبیلے کے فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو یہ ایک بڑا ایک علم بن گیا شہر و عدب یعنی اپنی عربی زبان کو ہی پڑھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ پھر کسے کہانیاں بھی چلتی ہوتی تھیں کہ جناب اس طرح کا واقعہ یا ایسا ایک کہانی بھی کر لیتے تاکہ لوگوں میں شوق بھی رہے نا اور حکمت اور فلسفہ یعنی ایک آپ کا ایک لوجیکلی جو جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی پڑھایا جاتا تھا اب اس میں ہوتا کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں آگے چل گیا اس سے پہلے یہ ہم زہبی ایک سکولر ہے ان کی بات کو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ایڈوکیشن کیسے چلتی تھی اس کی ایک ایک ایگزیمپل سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایڈوکیشن ایسے چلتی تھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں پڑھتے اور لوگ وہاں ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لئے اکٹھے ہو جاتے تھے آپ دس دس آدمیوں کی الگ الگ جماعت کر دیتے تھے اور ہر جماعت پر ایک قاری مقرر کر دیتے تھے کہ ان کو قرآن پڑھائیں خود محراب میں ٹھہرے رہتے اور پڑھنے والوں پر قان لگائے رہتے تھے جب کچھ شخص غلطی کرتا تو وہ اپنے استاد کی طرف رجوع کرتا اور اگر استاد غلطی کرتا تو وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتا اور ان سے اس بارے میں سوال کرتا ابن عامر انہی میں سے ایک قاری تھے قاری سے مراد کہ جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہ تھے یعنی ہمارے تم قاری صاحب وہ تھے جنہیں قرآنوں نے وہ تو ویسے پڑھ لیتے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ قاری تھے کہ جو بہت دیفت میں پڑھ رہے تھے قرآن کو تو اس میں دس افراد تھے جیسے تو ان کا حافظہ شروع میں کمزور تھا پھر جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی جگہ ابن عامر نے سنبھال لی اور ایک دن ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے شمار کرایا تو سولہ سو طالب علم سے زائد ان کے حلقہ درس میں موجود تھے اور ہر دس پر ایک قاری مقرر تھا جب کوئی طالب علم پورا قرآن یاد کر لیتا تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ خود اس کو اپنی شگردی میں لے لیتے تھے یعنی آپ امیجن کریں یعنی آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اتنی سولہ سو بندوں کو پڑھائیں کیسے کہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا نا تو انہوں نے اس میں ہی کیا تھا مسجد ابھی بھی آپ دمشق میں چلے جائیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ مسجد بنی تھی وہ آج بھی موجود ہے آپ سیریہ کے کیپٹل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی مسجد اس کے انہوں نے وہ کرتے تھے کہ دس دس سٹوڈنٹس کو ایک جگہ پہ کرتے اور ایک استاد جو ہے ان میں وہ آ جاتے اور وہ پھر پڑھاتے ہوتے تھے انہیں اور دونوں میں ظاہر ہے یہ اندازہ الوجیکلی بھی لگتا ہے کہ اتنا گیپ ہوتا ہوگا کہ تاکہ ایک تیچر کی بات دوسری کلاس میں نہ ہو کنفیوز نہ کریں تو اس طرح دور دور تھا اور وہ چلتے تھے اور سولہ سو وہ تو اس کے ون انڈڈ سکسٹی کلاسز ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہوتی تھی فجر کے بعد تو یہ آپ امیجن کریں ایسی چلتی تھی اب اگر تیچر سے جو قاری تھے جو پڑھا رہے ہوتے تھے قرآن کو تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کو ایک چیز کلیر نہ ہو تو وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایڈوکیشن کے ہیڈ سے تو انہی سے جا کے پوچھ لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا معاملہ تو یہ چلتا یہ اگر سٹوڈنٹ نے دیکھ لیا اس طرح میں غلطی ہوئی تو وہ بھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تمام تو یہ چلتا ہوتا تھا اور پھر یہ ہوتا کہ جب قرآن یاد کر لیتے یاد کرنے سے دو چیزیں ایک تو یہ کہ قرآن پورا یاد کر لینا یا پورا نہ ہوا تو کچھ حصہ ہوا لیکن پورے کانسپٹس انہوں نے سمجھ لیے یاد آگئے ان کو تو ان کو پھر دوبارہ وہ اپنی شگردی میں لے لیتے تھے پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب نیکسٹ ٹیچرز کی ایڈوکیشن وہ چل رہی ہوتی تھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی تھی اور پھر وہی استاد بنتے تھے اور وہ پھر آگے پڑھاتے تھے یعنی یہ ایک مسجد میں اتنا ہے تو پھر اور مسجدیں جتنی بھی بنی ہوں گی تو ہر ایک پہ اس طرح سے ایک یہ بنی ہوئی تھی ایڈوکیشن کا سلسلہ اور اس سے پھر زیادہ چلتے چلتے ہر ہر شہر میں ایسے ہی چل رہا تھا اور پھر مزید آپ یہ دیکھئے یہ احمد امین مصری ایک ایجپشن سکولر ہے ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کی بات کو بلکہ ان سے پہلے ہم سید سلوان ندوی صاحب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتی تھی پہلے ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں تو علم کی اشاعت اور تعلیم و مردوں کی مخصوص صفت سمجھی جاتی ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و خوبی انجام دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بعد زبردست سیاسی شورشوں کے باوجود مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی درسگاہ قائم تھی لڑکے عورتیں اور جن مردوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پردہ نہ تھا تو وہ حجرہ کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے اور دیگر لوگ حجرہ کے سامنے مسجد نبی میں بیٹھتے اور دروازہ پر پردہ پڑھا رہتا پردے کی اوٹ میں وہ خود بیٹھ جاتی لوگ سوالات کرتے یہ جوابات دیتی اپنے شاگردوں کی زبان ترزاد 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 اور صحت تلفز کی بھی سخت نگرانی کرتے تھی یعنی اصل یہ تھا کہ اب سٹوڈنٹ وہ پڑھاتا بولتا تھا اور سیدہ جو ہیں وہ چیک کرتی ہوتی تھی کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتی تھی ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے وہ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شہر کی یتیم بچوں کو اپنے آغوشے تربیت میں لیتی تھی اور ان کے تعلیم و تربیت کرتی تھی امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے وہ لڑکپن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضر ہوئے تھے اور ان کے دوسرے معاصرین کو اس پر رشک تھا کیا یعنی یہ امام نخی جو ہیں بہت بڑے عراق کے بڑے سکولر تھے اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے سیکھا تھا معمول تا کہ ہر سال حج کو جاتی تو کوہ حرا کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ نصب ہوتا تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے مسائل پیش کرتے تھے وہ اپنی شبہات کا ازالہ چاہتے لوگ بعض مسائل کو پوچھتے جھکتے جھجکتے تو دھارس بندھاتی تھی ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے تو سیدہ فرماتی کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو اور حقیقتا وہ اپنے شگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی ان کے شگردوں کی تعداد بہت ہے جن میں بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تابعیم بھی تھے یعنی اب صحابہ اکرام سے مراد اب وہ صحابہ اکرام تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم زیادہ نہیں لگا تو اب وہ حج کے موقع پہ بھی آ گئے یا ویسے مدینہ میں آ گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پھر وہ سیکھتے تھے اس ٹائم میں اچھا اس کے علاوہ اگلی نسل وہ تھی اچھا اس طرح وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے وہ بھی اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھتے تھے یعنی یہ حالت تھی اب احمد امین مصری صاحب کی بات جو انہوں نے ایک وہاں کی بیان کی اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایڈکیشن ایسے چلتی تھی اس زمانے میں علم اور خصوصاً دینی علم مسجدوں میں پڑھایا جاتا تھا استاد مسجد میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کے شاگر ایک حلقے کی شکل میں اس کے اردگر بیٹھ جاتے تھے استاد کی قدر و عظمت کے مطابق یہ حلقہ بڑا بھی ہوتا یا چھوٹا بھی ہوتا چنانچہ علامہ سیوتی اتقال میں بیان کرتے ہیں یہ ان کی بک ہے تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کعبہ کی سہن میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کے گرد لوگوں کا بڑا حجوم ہوتا تھا جو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق ان سے سوالات کرتے تھے ابن خلقان بیان کرتے ہیں کہ امام ربیعہ تر رائے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اب یہ ربیعہ یہ تابعین میں سے ایک سکالر گزرے تو وہ اس طرح مسجد نبی میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے امام مالک مدینہ منورہ کے اشراف اور آیان آتے اور لوگ انہیں گھیرے میں لے دیتے تھے اور ان کا حلقہ بھی کافی بڑا ہوا کرتا تھا یہی حال بسرہ کی مسجد میں امام حسن بسری کے حلقے کا ہوا کرتا تھا بعض مسجدوں میں کئی کئی حلقے ہوا کرتے تھے اور ہر حلقہ کا ایک شیخ اور استاد ہوا کرتا تھا جیسا کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبید اور ان کے کچھ ساتھی امام حسن بسری کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے بعد میں وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک الگ حلقہ بنا لیا امام جعفر صادق رحمت اللہ مدینہ منورہی میں یہی کچھ کرتے تھے اس قسم کے لوگ بے شمار تھے جو مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور جنہوں نے مسجدوں کو مدرسے بنا رکھا تھا جہاں وہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم دیا کرتے تھے میں نے تاریخ میں کوئی ایسی شہادت نہیں دیکھی جسے یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں تحصیل علم کے لیے الگ خاص مدرسے بنائے ہو بعض وہ مدرسے جو مختلف شہروں میں فتح اسلامی سے پہلے پہلے چلے آ رہے تھے تو وہ فتح اسلامی کے بعد اپنے حال پر قائم رہے جیسا کہ سریانیوں کے بعض مدارس کا پتا چلتا ہے لیکن خلفاء بن امیہ کے متعلق ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ انہوں نے خود مدرسے قائم کیوں البتہ ان کے دور میں علمی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو یا تو مسجدوں میں جاری تھا یا لوگوں کے اپنے اپنے مکانات میں تو یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے ایک بقائدہ مدرسے سے مراد ایک بڑا ایک آفیس آفیشل سکول بنانا ایسا نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ ہر سکولر جو ہے وہ آکے مسجد میں بیٹھ جاتے یا پھر اپنے گھر میں اور سکولر سے سیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے تھے اور وہ سیکھتے ہوتے تھے ریگولر اور ان کو یہ دیکھی ایک تو ایک یہ آن آفیشل ایڈوکیشن زیادہ تھی لیکن آفیشل اسسنس میں ہو گیا تھا کہ عمر عدیلہ انہوں نے بقائدہ سیلریز بھی دینی شروع کر دی تھی سکولرز اور بقائدہ سکولرز کی ٹریننگ کر کے اور شہروں میں جاتے اور وہ پڑھاتے تھے اور زیادہ فوکس قرآن مجید کا تھا اچھا اب یہ دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا علوم بنے اس کے لئے قرآن مجید کی تدوین اور اشاعت یعنی تدوین کیا ہے کمپائلیشن یعنی قرآن کو پڑھانا اور اس کی اشاعت کرنا یعنی اس کی بقائدہ اس کو پرنٹڈ فارمیٹ میں آنا یعنی ظاہرہ کے مشین نہیں تھی اس زمانے میں لوگ ہاتھ سہی لکھتے تھے تو یہ اس میں کیا کیا اہم چیزیں اس زمانے میں تھی پہلی میں قرآن کی اہم اجزاء یعنی تین چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا قرآن کی سٹڈی میں ایک تو قرآن قرآن کا مطلب ہے پڑھ کر قرآن کو سنانا حفظ اس کو یاد کر لینا اور پھر فہم یعنی سمجھ لینا قرآن یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں تو تب جائے قرآن مجید کی ایسی تعلیم ہوتی تھی یعنی قرآن کو صحیح طرح سے یعنی صحیح اچھی عربی زبان کو جیسے عرب بولتے ہیں بول لیں جو یاد کر سکتے ہیں کر لیں نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ کم یاد ضرور کر کہ کونسپٹس کیا قرآن کے اندر اس کی سٹڈیز کرتے تھے یہ آپ بھی آج کر سکتے ہیں قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھ لیجئے اور جہاں آپ کے ذہن میں سکالر سے پوچھ لیں تو آپ کو پورے یاد آجاتے ہیں کہ یہ یہ اہم ایشوز یہ ہیں آپ یہ مثال کے طور پر میں بھی یہ کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ہر رسے میں جو اہم ایشو ایک معاملہ آیا کوئی ایمان پہ کوئی بات ہے یا کوئی سنت پہ بات ہے یا کوئی شریعت کے احکامات ہے یا ہسٹری کی بات میں اس کو نوٹ کرتا جاتا ہوں ایسے آپ بھی کر سکتے اور آپ کو یاد آجائے گا یعنی فہم کہ حد تک آپ آجائے گا ترات کے لئے آپ کاری صاحب سے پڑھتے ہیں تو آپ کو آئی جاتا ہے حضہ آپ کا شوق یاد کرنے کا کر لیں یا جتنا عیسیٰ کرنے آپ کے لئے اس دین میں لازم نہیں ہے ہر آدمی حافظ میں ہو بھی نہیں سکتا پریکٹیکل اب قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی موضوعات کیا تھے اب یہ تفسیر کیا ہے جس کو آپ کمنٹری کہتے ہیں کمنٹری کیا ہے یعنی قرآن میں جو چیز ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ تفسیر ہے تو اس زمانے میں کیا کیا موضوعات تھے جو چلتے تھے ایک تو آیت کا شان نزول یعنی یہ قرآن مجید کی آیات جو آئی ہیں مثال کے طور پر سورة البقرہ کی یہ جو بات آئی ہے یہ کب آئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں یہ کس ٹائم پر یہ آئی اور کیا واقعات ہوئے تھے تو لوگ اس کو غور کرتے تھے تو یہ تفسیر کا موضوع آیا آیت سے متعلق اہد نبدی اور اہد صحابہ کا کوئی واقعہ تو اس میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کی پوری کر لی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسے سورة البقرہ کو یہ پڑھ لیں تو اس میں بہت سارے question answer کی بات چل رہی ہوتی ہے یعنی کسی صحابی نے کوئی question کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اس طرح کے آپ نظر آئیں گی مثال پھر آپ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں گے اور تقریبا ساری صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگوں کا question اور اللہ طلعہ کا answer اس میں مکم کرمہ کی صورتوں کو آپ study کر لیں تو مشرقین میں کوئی question کیا یا پھر مدینہ منورہ میں کچھ منافق نے کوئی question کیا تو اس کا جواب بھی ہے قرآن میں آپ کو میرے پھر آیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ کریں اس چیز کو جو دیکھا جاتا ہے کسی صحابی سے پوچھا تو اس کو نوٹ کر لیا کسی نے تو یہ لکھتے لکھتے یہ بھی ایک تفسیر کا حصہ یہ بھی بن جاتا آیت کا اطلاع یعنی implication کیسے ہوگی کن کن صورتوں پر اس کے لئے ایک example سے آپ کو کلیر ہوگا کہ جیسے اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ ابھی آپ نے کسی شخص کا مال آپ نے اسے نہیں لینا چیننا نہیں ایکسپٹ اس کے کہ دونوں مل کے آپس میں کوئی بزنس کر لیں اب یہ قرآن پا کا حکم ہے اس کی implications دس ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اب یہ دیکھئے کہ fraud ایک طریقہ ہو سکتا تو تو اس کا بھی پتا چلے گا یہ بھی قرآن کا یہ حکم سے متعلق ہے ہم نے اس سے بچنا ہے ہم نے fraud نہیں کرنا اچھا fraud کی دس طریقے ہوں گی آج کل کے زمانے میں تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی فن ٹرانسفر کر سکتے تو بھئی یہ چیزیں بھی قرآن کا حکم ہے اس سے ہمیں بچنا ہے یہ بھی نہیں کرنی ارکت ہے تو دیکھئے آیت کا اطلاق کہاں پہ کیسے ہوگا اس سمانے میں لوگوں کے ذہن میں جو کوئیسن آیا تو وہ آگیا کہ ہاں جی اس پہ بھی یہ چیز ایسے ہی ہے مشکل الفاظ یہ عربی ترقید کے آسان الفاظ میں مانی یعنی یہ بھی آگیا کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو عربوں کو معلوم ہے لیکن دوسرے لوگ جو اور ملکوں کے ان کو نہیں سمجھ جائی تو اس کو ایکسپلین کر دیں گے اس کا مطلب یہ تو اس کے لئے آپ کو یہ بھی تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کسی بھی سکولر کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے تو اس میں ایسا ہی ہے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات سے متعلق اسرائیلی روایات کی روشنی میں گفتگو قرآن مجید میں پڑھیں تو پرانے انبیاء کرام علیہ سلام کا ذکر آ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسے یہ آیا کہ جیسے حضرت موسی علیہ سلام کا ذکر ہے تو اس میں اب آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ یہ واقعہ یہ کیسے ہوا تھا کیا معاملہ اس مانے کی اسٹری کے آتی تو اس کو پھر مثال کے طور پر عبداللہ بن سکولر تھے تو وہ ایکسپلین کرتے تھے موسی علیہ سلام نے ایسے کیا تھا اسی طرح کرسچن سکولر جو ہے وہ بتا دیتے تھے عیسی علیہ سلام کا معاملہ ایسے ہوا تیکھ یہ سب چیزیں پھر تفسیر کے اندر یہ بن جاتا سلسلہ کوئی حکم کسی مخصوص صورتحال کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے عمومی نوعیت کا یعنی اگر جیسے قرآن پاک میں یہ حکم آیا کہ آپ نے فراڈ نہیں کرنا لوگوں کے مال آپ نے نہیں لینا تو یہ تو ایک عمومی ہے ہر ٹائم میں یہ حکم رہے گا اچھا کوئی ایسے معاملات ہیں جو خاص رسول اللہ صلی اللہ کے لیے ہیں تو وہ پوری ہمیشہ کے لیے نہیں یا آپ کو صورت اللہ حضاب میں اس کی بڑی اگزیمپلز ملیں صورت توبہ میں آپ کو ملیں کہ جو خاص اسی ٹائم کے لیے تھا یہ ہر ٹائم کے لیے نہیں تو یہ ایک اس چیزیں یہ پورا لوگ آپ صحابہ کرام سے پوچھتے کہ جناب یہ یہ کیا اسی ٹائم کا یا بھی ہم پہ بھی ہے تو بتاتے کہ نہیں بھی یہ اس ٹائم کا آپ کا نہیں ہے تو اس طرح کی بات یہ ہے تو دیکھئے کہ یہ سب ٹوپکس آپ کرتے جائیں کوئی بھی تفسیر کو پڑھ لیں تو اس میں کسی نہ کسی حصے میں اس ٹوپک پہ کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوگی کہ ان سکولر نے جو کچھ سمجھا انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ ان کی تفسیر ہے اس طرح اور سکولر نے ایسے لکھا تو صحابہ کرام رضی عنہ میں جو مفسرین تھے اس میں خاص طور پر جیسے حضرت علی عبداللہ بن مسعود عبی بن قعب کیا تو اس کا انصر کرتے کرتے ایکسپلین کیا یا کسی صحابی کو اندازہ ہوا کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو خود انہوں نے ایکسپلین کر لیا اس کے بعد پھر اگلی نسل میں تابعین میں بھی بڑے سکولر جنہوں نے تفسیر کا پورا سلسلہ وہ کیا کہ یہی جو جو بھی کوئسشن آئے تو اس کا انصر بنائے اس کے یہ ان کے نام ہے تفصیل میں تو ان کی بکس بھی ملیں گے آپ مجاہد عطا بن عبی رباہ اکرمہ سعید بن جبیر القمہ مسروق اسود حسن بسری قطادہ آمن الشوی ابو علیہ القرضی زید بن اسلم اور دیگر تو یہ سب ایسے بڑے بڑے سکولرز ہیں اچھا اب کیا ان سب نے بکس لکھیں تو جناب ایسا نہیں یہ ہوئے کہ جو جو بھی کوئسشن آتے رہے تو اس کو پھر آگے کسی ان کے شاگرد نے اس کو نوٹ کر لیا نوٹ کر کے وہ آگے وہ بیان کر دیا تو وہ ساری کے ساری آپ کو ان کی روایات کی شکل میں آج جائے گا اب وہ کیا آگے وہ حدیث کی سٹڈی کے اندر میں اس کو ارز کرتا ہو کہ کیسے معاملہ چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سنت نووی احادیث اور ان سے متعلق علوم کیا تھے اب سنت کیا تھی سنت انبیاء اکرام علیہ سلسل کا طریقہ اقار سنت کا مطلب عربی میں طریقہ اقار تو اس کو ہم سنت متواترہ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اسی طرح عمل کر اس کو اگزیمپل کے طور پر دیکھ لیجئے نماز حج روزہ زکاة پاکیزگی آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی مسلمان کو مل لیں چاہے آپ کو انڈونیشیا سے لے کے آپ کا امریکہ تک آپ دیکھ لیں کسی کو نماز اسی طرح ہی پڑھ رہے حج اسی طرح ہی یعنی ہر ملک کے لوگ بھی جب ایک جگہ مکم کرما میں آتے ہیں حج اسی طرح ہوتا اور روزہ ایک ہی طرح ہوتا زکاة کا ایک ہی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی اور لوگ پہ کر رہے ہوتے ہیں پاکیز کی کہ کیسے ہم نیک بنیں اور کیا کریں ایتھکس اخلاقی عمل جو ہے کہ یہ افراد نہیں کرنا لوگوں سے زیادتی نہیں کرنی یہ سب جو چیزیں ہیں تو یہ سب کے سب آپ ہیڈ کرتے چلے جائے تو یہ سب ایک ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اچھا کچھ مینر سے اختلافات آپ کو ملیں گے لیکن وہ کوئی زیادہ اہم ایشو نہیں کیونکہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ نماز میں اسی طرح ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے لیکن تھوڑا سا مینر سا آپ کو کہیں نہ کہیں فرق ہارا ہوتا ہے تو وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے وہ اس لئے کہ سنت کا حصہ وہ یہ جس میں تمام امت سنت کا حصہ اسی طرح ہم اپنے جسم کے کچھ بال ہم صاف کرتے ہوتے یہ بھی سنت کا حصہ تو یہ سب میں پورا اتفاق ہے پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں حجبہ یہ حدیث حدیث کیا چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی صیرت کہ آپ کے اس تائم میں اس موقع پہ یہ واقع ہوا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا کوئی گفتگو فرمائے تو آپ کا ارشاد ہے وہ اس میں آگیا غزوات یعنی کوئی سفر یا کوئی جہاد کے لئے نکلے تو اس میں کیا واقع ہوا تو یہ سب کسی نے بیان کر دیا خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کوئی لیکچر ارشاد فرمایا تو کسی نے نوٹ کر لیا تو اس کو بیان کر دیا کوئی نصیحت فرمائی آپ نے کبھی مزا فرما دیا تو وہ بات بھی آگئی اس میں آدات اور اتوار کے رسول اللہ کی لائف سٹائل کیسا تھا تو یہ سب اس میں آپ کو حدیث کے اندر ملتا اچھا حدیث اور سنت میں فرق تھوڑا سا یہ ارز کر دوں یہ کہ حدیث میں تو کسی ایک خاص موقع کی بات ہو رہی ہوتی جبکہ سنت وہ ہے جس میں قیامت تک کے لئے ہر مسلمان کو ایسے عمل کرنا تو رسول اللہ اور ٹریکٹیکلی بھی آپ کو وہ نظر بھی آئے جیسے نماز لے کہ رسول اللہ نماز ایسے پڑی تو اب اس میں بہت ساری آدیث آئیں کی طریقہ ایک ہج ایسے فرمایا تو یہ لیکن اگر کسی کا کوئی کوئی آگیا تو وہ ایک سپیشل معاملہ تو وہ حدیث میں آپ کو ملے گا یا رسول اللہ نے کوئی گفتگو فرمائی یا کوئی لیکچر کی بات ہے یا کبھی کوئی آپ کو دیکھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بیان کر دیا یہ سب آدیث میں اور اس میں بھی ہمیں رسول اللہ کی پوری علم اور ہسٹری ہمیں مل جاتی اچھ آپ دیکھئے تدوین حدیث یعنی حدیث کو کیسے کمپائل کیا لوگوں نے کیسے نوٹ کیا تو عربوں میں یاد رکھنے کی سرائیت بڑی اچھی تھی تو وہ بڑا اچھا یاد کر لیتے تھے اور حفظ کی عادت تھی اس لئے قرآن کو بھی حفظ کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ارشادات کو بھی یاد کر لیتے تھے ان کی ہوتا ہے کہ یہ کمزور یاد اگر کسی میں ہے تو کہتے تھے اس میں کوئی کمزوری ہے تو وہ ایک بچارہ بنا ہوتا تھا جس کو ایک چیز اگر یاد نہ ہے اور ایک اور ایشو بھی تھا کہ کاغذ کی کمی تھی عرب ملتا تھا لیکن بہت ایک سپنسیف تھا کہ وہ چائنا سے پرچیز کرتے تھے بہت ایک سپنسیف تھا اس لیے بہت پڑھنے لکھنے کا جن میں زیادہ شوق ہے تو وہ کچھ ایک ڈائیری بنا لیتے تھے اس میں لکھ لیتے تھے لیکن مجورٹی یہ کرتے تھے کہ وہ صرف اپنے یاد کرنے کی کرتے تھے لیکن کچھ سکولرز جو تھے تو وہ لکھ رہے تھے اب اس کے لیے اگزیمپل کے طور پر یہ ڈائیری کیسی تھی جیسے عبداللہ بن عمر بن آس رضی عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ یہ بڑے اچھے سکولر تھے ان کی کتاب بھی ہے صحیفہ صادقہ صحیفہ صادقہ کہ انہوں نے رسول اللہ کی پوری آپ کے زمانے کی صیرت اور ہسٹری کو انہوں نے بیان کیا اب حریرہ رضی عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ سے جو چیز بھی سن لیتے اس کو نوٹ کر لکھ لیتے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے ایک واقعہ کیا کہ وہ 98 to 101 ہجری جب ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے ان کو خطرہ لگا کہ لوگوں کو ہو سکتا یاد نہ رہے کچھ مسئلہ آ جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ کئی سب سکولرز کو ایک آرڈر دیا کہ آپ سب یہ رسول اللہ شکل جس سکولر کو جتنا یاد تو انہوں نے لکھ دیا وہ آ گیا اسی طرح یہ پہلی کتاب تھی جس کو سیرت نبی کہتے ہیں اس کے سکولر تھے عروہ بن زبیر رحمت اللہ یاد زبیر عزیرا تو ان کے بیٹے تھے عروہ جو بعد میں پیدا ہوئے اور یہ تابعی ہیں تو انہوں نے رسول اللہ کی پوری سیرت کو آپ کی پوری لائف کیسے گزری ہے اس کو انہوں نے لکھا یہ سب سے پرانی کتاب یہ ہے آپ کی ہسٹری یہ اچھا تعلیم اس حدیث کی کیسے ہوتی تھی صحابہ کرم کرتے تھے ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں جیسے سیدہ عائشہ ابو حریرہ علی مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی علیہ عنہ یہ سب کے نام وہ ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے کہ انہوں نے بہت تفصیل سے لوگوں کو پڑھایا تو اس لئے وہ مشہور ہوئے ورنہ اور کسی صحابی سے کوئی چیز پوچھنے کے لئے آگئے کہ رسول اللہ نے یہ کیسے کیا وہ بتا دیتے تھے تو اس طرح سارے صحابہ کرم یہ کرتے تھے لیکن کچھ یہ تھے سید عائشہ رضی اللہ کے شگرد جو ہوئے تو ان کے چند مشہور کے نام میں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ کیے جسٹ ایویڈنس کے طور پر کہ کیسے سکولر اس زمانے میں ہوتے تھے عروب بن زبیر رحمت اللہ سید عائشہ کے شگرد قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پوتے قاسم جائے تو وہ بڑے سکولر بنے وہ بھی سید عائشہ کے شگرد مسروق اور پھر اس طرح عمرہ بنت عبد الرحمان یہ خاتون تھی تو یہ بھی سید عائشہ کی شگرد تھی آپ امیجن کریں کہ یہ معاملہ تھا اور عروب بن زبیر رحمت اللہ ایک بڑے سکولر بنے جنہوں نے سیرت نبوی کی کتاب بھی لکھ دی تو وہ سید عائشہ رضی عنہ کے بھانجے تھے تو وہ اس لئے سید کے گھر میں بھی آتے تھے اور بہت سیکھتے تھے تفصیل سے قاسم بن محمد بن ابو بکر جو ہیں وہ بھی سید عائشہ رضی عنہ کے بھٹیجے ہیں تو وہ بھی ان سے سیکھتے ہوتے تھے تو اب امیجن کریں کہ اس طرح سے سکولر بننے لگے اس طرح ابو حریرہ کی احادیث سب سے زیادہ انہی کی ہیں اور سید میں سے ابو حریرہ کے شاگرد حمام بن ممبا یہ تابعین میں سے بڑے سکولر ہیں عبداللہ بن عمر کی بڑی حدیث انہوں نے بیان کی ہیں ان کے بڑے شاگرد نافع ایک بہت بڑے سکولر ہے تابعین میں سے تو یہ ایک ایک اگزیمپل کے طور پر کچھ لوگوں کے نام میں نے کر دی ہوں انہی کو آپ سرچ کر لیں ان کی بیبیوگرافی کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے سکولر تھے اور کیا ان کی کوئی بکس بھی ہیں تو شاید آپ کو مل جائے جیسے عربہ بن زبیر کی آپ کو مل جائی سیرت نبوی آپ کو مل جائی اچھا اور سکولرز کا بس یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ روایات کی شکل میں یعنی ایک مختصر ایک طریقے سے اس واقعے میں یہ انہوں نے پتا ہے تو اس طرح کی آپ کو مل جائیں اب یہ اسی زمانے میں ریسرچ حدیث کا ایک فن یہ آغاز ہوگا یا صحابہ اور تعبین کے زمانے میں یہ کیا تھا کہ ایک مختصر ریپورٹ جس کو اینکڈوٹ آپ کہتے ہیں تو یہ تھا اس کے ایک ایگزیمپل سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب یہ نیچے ایک حدیث جو ہے اس میں کیا ہوا کہ جیسے سنن ابی دعوت کے مصنف ابو دعوت لکھتے کہ مصدد اور ہم سے حدیث بیان کی ان دونوں نے بتایا کہ یعییہ نے انہیں یہ حدیث بیان کی پھر ابید اللہ بن ال اخنص انہوں نے یہ بیان کی اور انہوں نے کسے سیکھا ولید بن عبداللہ بن عبی مغیس سے سیکھ کی انہوں نے کسے سیکھ یوسف بن محاق سے سیکھ کی اور انہوں نے یوسف صاحب نے کسے سیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں ان سے سیکھا تب پھر یہ آپ دیکھئے کہ پوری ایک چین چلی آرہی ہے جس سے آرہے ہیں کہ ابو دعوت صاحب نے بقاعدہ بک لکھی ابو دعوت صاحب کی بک میں آپ کو ہر حدیث کے اندر یہ آئے گا اب دیکھئے عبداللہ بن عمر نے کیا بیان کیا کہ میں رسول اللہ سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا کہ اسے یاد کر سکھوں تو قریش کے بعض افراد نے مجھے اس سے روکا اور کہنے لگے آپ کیا ہر چیز سن کر لکھ رہتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بے تو انسان اور کبھی غصے اور کبھی خوشی میں بات کرتے تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے کیا تو پھر اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایہ لکھ لیا کریں اس کی یہ چاہے غصے کی حالت ہو یا خوشی کی ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کی معاملہ کر دیا ہوئے کہ میں دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا کر ہی نہیں سکتا کچھ تو اس لئے بے فکر ہو کے اب لکھ لیا کریں تو آپ سے دیکھئے یہ رسول اللہ صلی اللہ کی ایک واقعات میں یہ گفت ہو ہے کہ جب عبداللہ بن عمر نے سوال پوچھا تو رسول اللہ بتا دیا لکھ لیا کر تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کچھ حدیث آپ کو مل جائے کہ لنبی ہوگی ایک پیپر کی بنی ہوگی یا ہو سکتا دو پیپر کی بنی ہو جس میں لمبی بات اور کوئی اکثر روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسی چار پانچ لائنز میں بنی ہوئی ہوتی اب ایک چیلنج آیا حدیث کے اندر وہ آیا کہ جالی حدیث بننے لگی اور باغی تحریکوں کا پروپیگنڈا انہوں نے یہ کرنا شروع کی اپنا پروپیگنڈا کرنے کے لئے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو یہ بات کر دی یعنی وہ جالی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیا لیکن اس کو کسی نے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر سہوہ کرم کو بتا دیا تھا کہ دیکھو جو بات میری میں نے کہی ہے بالکل اگزیکلی وہی کہنا ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر کسی نے یہ شخص ایسی حرکت کی جانبوچ کہ اس نے کوئی جھوٹ میری طرف کر دیا تو اس کے لئے پھر جہنم کے لئے بتیار ہو جائے وہ شخص پھر صدق یہ بڑا گناہ آپ نے بتا دیا تو صحابہ کرام تو بچتے تھے لیکن جو پروپیکنڈا والے جو عام لوگ تھے جو اور بہت سے جنہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لیئے تھی تو انہوں نے یہ کیا حرکت تب یہ اس زمانے میں آپ دیکھیں صحابہ کرام احتیاط کتنی تھی ابو بکر اور عمر کی روایات بہت کم ہے کہ وہ احتیاط بہت کرتے تھے اور عمر نے تو پھر اس طرح کیا تھا کہ اگر ایک حدیث کسی صحابی نے بیان کی نا کہ میں دیکھا رسول اللہ نے یہ کیا تھا تو کہتے بھی آپ یہ فرما رہے ہیں تو باپ دوسرا گواہ بھی لے کے آئیں تو وہ بتاتے ہیں جی فلان یہ دوسرے انہوں اب دیکھئے کہ اس طرح سے یہ ریسرچ حدیث کا سلسلہ ایسے شروع ہوا صحابہ کرام رضی اللہ نے نام پر ایک جالی روایت بننے لگی تو اس پہ علی نے بڑا روکنے کی کوشش کی ابن عباس نے یہ کیا مثلا آپ کے پاس ایک کسی شخص نے ایک پوری سی بک بنا کے دیکھیں کہ علی رضی اللہ نے یہ فرما تھا یہ فرما تھا جب ابن عباس رضی نے پڑھ لیا تو کہا کہ معاذ اللہ علی اگر ایسی کام کر لیتا نا جی تم نے بیچ میں لکھا تو پھر تو ان پہ یہ صدا پڑھ جاتی خدا نہ خاصتہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تم نے تو ان کے علم پہ ایک یہ پروپیگنڈا ڈال دیا بچو اس سے تب آپ یہ دیکھئے اس سے یہ ہوا کہ یہ صند اور پھر نیریٹیو کا ایک اصول جس کو مطن کہتے ہیں ایک صند یعنی چین اور مطن کیا ہے نیریٹیو ہے اس کا اصول خائم ہونا شروع ہوا اور اس پہ یہ ریسرچ ہونی شروع ہی تو اس کو میں اگزیمپل سے ارز کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر علم حدیث پڑھنا چاہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی سند یہ ہوتی ہے کہ جناب کس کس شخص کے ذریعے یہ بات آئی ہے تو آپ دیکھیں ابو دعوت ہے یہ نیچے جو اگزیمپل ہے اسی سے دیکھ لیں ابو دعوت سے یہ بات ہم تک آئی ہے پھر مسدد صاحب ہے ابو بکر بن شیبہ ہے پھر عبید اللہ بن الاخنس ہے ولید ہے پھر یوسف ہے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ تو یہ ان کے نام سامنے آگئے اب جناب آپ یہ ریسرچ کر سکتے اب تو ایسے سوفٹر بھی بن چکے ہیں جس میں سے ہر شخص کی پوری ہسٹری موجود ہے کہ جناب وہ بندے ریلائیبل ہیں یا آپ پتا چل جائے تو جناب ان میں سے ایک آدمی ایسا جو ریلائیبل نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے پھر دوسری چیز ہے نیریٹیوز یعنی مطن مطن وہ ہے جو پوری بات آئی ہوئی ہے تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یعنی اس کو لوجیکل سوچ لیں اگر تو قرآن مجید کے این مطابق ہے لوجیکل درست ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی نام اقول بات ہے تو پھر آپ اس کو بھی رجیک کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بات ہم مانی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو یہ بیج میں سے کسی آدمی کی غلط سہمی ہوئی ہے لیکن ان سے بھی غلطی ہو سکتی انسان ہے لیکن اب اس حدیث کی جو بلکل لوجیکل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو پھر اللہ نے ان کا یہ اتمام کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو بتا دیت ہوتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ چیز ایسے ہے اس لئے ان کی بات اس لئے یہ بلکل درست معقول لگتی ہے اور نیراتیب میں سے اب ہمیں یہ تو پتہ عمر رضی اللہ بڑے سکولر ہیں اور بہت اچھے صحابی ہیں تو وہ تو ریلائیبل باقی ساروں کو بیچ میں آپ خود دیکھ لیں تو پھر اگر یہ سب سے کنفرم ہو جائے کہ بات صحیح ہے تو پھر یہ ریسرچ حدیث یہ خود صحابی کرام کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ ٹھیک ابھی تک یہ پورا مچور نہیں ہوا لیکن سٹارٹ ہو گیا تو یہ ایک علم تھا علم الفقہ کو دیکھ لیں قرآن اور سنت نبوی کی احکامات کی وضاحت یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سہبہ اکرام رضی اللہ نے بڑے سکولر یہ چند ایک نام میں ارز کر رہا ہوں باقی تو آپ دیکھیں گے اور سہبہ اکرام بھی بڑے سکولر تھے بس ابو بکر عمر عثمان علی عائشہ عبداللہ بن مسعود عبی بن قعب عبو موسی شری زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ مشہور زیادہ بڑے سکولر کہ جن سے لوگ پوچھتے تھے اور وہ خود قرآن پاک کے مطابق یا سنت اور وہاں پہ نہ ہو تو پھر خود وہ اشتہات کرتے تھے اچھ اچھا ایک چیز یہ کہ مدون قانون کی کمی ایک یہ صحابہ کرام میں تھا کہ کوئی کوڈیفائیڈ لاو نہیں تھا آپ کہیں گے یہ کیا جی اب پاکستان میں یا اندیا میں بقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہوتا ہے عدالت اس کے لحاظ سے کرتی ہے نا معاملہ تو صحابہ کرام رضی اللہ میں یہ تھا ہی نہیں سلسل لیکن اب یہ ہوتا تھا کہ ان کے لئے پھر کوڈیفائیڈ لاو وہی آیا کہ جو قرآن میں اور جو رسول اللہ کی سنت میں اگر ماں نہیں تو پھر خود وہ اجتہات کر کے فیصلہ کرتے ہوتے تھے یعنی question کا answer ایسے کرتے تھے اُن زمانے میں نہیں ہو لیکن آگے آکے مچھور ہو کے بقاعدہ اس علم الفقہ کے مطابق کی کچھ سکولرز میں بقاعدہ جب بکس لکھ لیں تو پھر ہو گیا ماملہ حصول الفقہ تھا کیا کہ یہ بسیکلی case law تھا کہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس میں قرآن و سنت کے مطابق کیا کریں اس کا وہی طریقہ ہے یہ دیکھئے کہ اس سے آپ خود دیکھ سکتے کہ یہ تا کہ کوئی بھی نیا مسئلہ درپیش آئے تو اس سے پہلے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جائے مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ ہوا یا ایسا معاملہ آیا سوال آیا کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے مثال کے طور پر قرآن نے یہ بتا دیا آپ نے کسی کو آپ نے کیش یا مال یا کوئی ایسٹس آپ بہت بڑا گناہ تو پھر تو یہ کنفرم ہوگی یہ فقہ کی ایک اگزیمپل اچھا قرآن میں اگر آپ سوال کا جواب میں ملے تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھ لیں بات اگر مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو پھر تیسرا سٹیپ ہوگا اشتیحال کہ آپ جو سکولر ہے وہ اس میں سوچیں گے غور کریں گے یہ بات درست ہے اگزیمپل آپ ایسے دیکھ لیجئے جیسے رسول اللہ نے جب زکاة قرآن مجید کا حکم ہے تو اس کو کرتے ہوئے آپ نے ہر اس چیز پہ اپلائی کیا جو آپ کے زمانے میں تھا یعنی آپ نے زیادہ تر عربوں میں اونٹ ہوتے تھے گائے ہوتی تھی بکرے ہوتے تھے بس یہ جانور تھے تو آپ نے یہ تہکیا کہ جناب آپ کے پاس یہ اگر اتنے ہیں تو اگر اتنے اونٹ ہیں تو اتنا زکاة آپ اتنی دیں گے گائے ہے تو اتنا دیں گے ایک پورا فرمولا بنا دیا اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت جب کئی اور ممالک میں پہنچ گئی تو اب کئی جانور آئے تو سوال آئے جی یہ کیا کریں تو اشتہاد کیا کہ جیسے مثال کے طور پر بھینس کو دیکھا تو دیکھا کہ بھینس تو بلکل گائے کی طرح چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے جو ایک فرمولا بیان فرمایا تھا کہ گائے پہ اتنا آپ نے زکاة دینی ہے تو سیم وہی اپلائے ہوگی آپ کی بہنس پہ اس طرح حرن ہے تو حرن کو آپ بکرے کے مطابق کر لیں تو اس طرح سے سکولرز نے ایسے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے کھیت میں جتنی پروڈکشن ہو جائے تو اس میں سے آپ نے اتنے پرسنٹ آپ نے زکاة کے طور پر دینا ہے تو اب یہ سیم چیز ہم پہ بھی آ جائے گی کہ اگر ہماری ایک کمپنی ہے جس سے ہم کچھ کسی انڈسٹری میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا ہماری سرویسز ہیں اس سے جو پروفٹ آرہا ہے تو اس پروفٹ کا اتنا حصہ ہمیں اس پہ زکاة دیں تو یہ ایک اشتہات قرآن و مجید قرآن و سنت میں جن صورتوں کے بارے میں کوئی حکم معلوم ہے اس حکم کو اس سے ملتی جلتی صورتوں پر منطبق کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں قیاس یہ خاص ٹیکنیکل لفظ ہے قیاس کا مطلب وہ یہ کہ جیسے رسول اللہ نے گائے کے بارے میں زکاة کا ایک فرمولا ارشاد فرمایا تو سیم وہ آپ کی بہنس میں بھی ہو جائے گا وہ بھی تو یہ یہ اسی طرح جیسے آپ کا آپ نے اپنے زمانے میں ایگری کلچر کے لحاظ سے ایک فرمولا بتایا کہ اتنی زکاة ہوگی تو سیم انڈسٹری پہ بھی ایسا ہی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں قیاس یہ ایک فرمولا کسی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے یعنی اگر اس میں کوئی مسئلہ آجائے تو کیا ریزولف کرنا یہ بھی سوچ رہے اور اگر قرآن و سنت میں کسی مسئلے سے متعلق دو احکام ملتے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بعد کا حکم تو یہ کیا تھا کہ question answer کے جواب ہی تھے تو یہ سابع کرام نے بھی کیا پھر تابعین میں بھی سکولرز بنتے گئے جن کے نام نے پہلے عرض کر چکا تھا تو ان لوگوں نے بھی یہ کیا اور ایسے چلتا 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 سلسلہ رہا ہے 133 جنہی تک لیکن اس کے میں ہم study کریں اہل الرائے اور اہل الحدیث کا فرق بھی رہا اب اہل الرائے کون ہے اہل الرائے وہ scholars تھے جو زیادہ تر قیاس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا تو وہ حکم اس پہ بھی implement ہوگا لیکن اہل حدیث حضرات وہ تھے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ جو فرمایا سیم ویسے عمل کرنا تو اس طرح کے scholars کا ایک school of thought رہا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان جب سوچتا تو مختلف style میں سوچتا تو یہ رہا ہے اب یہ دیکھئے کہ کچھ examples میں میں آپ سیاسی نظام کیا ہوگا تو اس کا صحابہ کرام رضی اللہ نے یہ سوچا تو قرآن پاک میں حکم امروم شورہ بائن تم نے مل جل کے فیصلے کرنے تو پھر جواب یہ بنا کہ قبائلی وفاق کا نظام ہونا چاہیے یعنی ہونا کیا چاہیے کہ ہر قبیلہ انڈیپینڈنٹ رہے وہ جیسے جیسے اپنا سردار بناتے بنائیں کنے مینج لیکن اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے مسئلہ ہے تو اس کے لئے ایک وفاق ایک آپ کا capital بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مین ہیڈ ہو جن کو خلیفہ کہہ لیجے یا کوئی اور نام رکھ لیں تو وہ لوگ اس میں ڈسین کریں گے اس میں ابو بکر بنے عمر عثمان علی حسن اور معاویہ ردی رنو یہ چھے صحابہ جو کہ بہت جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں تو انہوں نے یہ کیا اچھا ایک اور اگزمپل ہے کہ جو قبیل زکاة ادا نہیں کر رہے تو کیا کریں تو اس میں صحابہ کرام میں ڈسکشن چلی تو ابو بکر عدیل نے پھر جواب یہ دیا کہ جناب اس میں ایک پولیس ایکشن کرنا پڑے گا اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ زکاة یہ لازم دینی آنے میں جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جناب جن فوجیوں نے جو جو بھی زمین فتح کر لیا تو انہی میں وہ ڈیوائیڈ کر دیتے تھے آج اس فوجی کو اتنی زمین اس کو اتنی اس کو اتنی تو عمر عدیل نے ان کی حکومت دی تو انہوں نے یہ جواب کیا بھی اس کو تمام انسانوں میں تقسیم کرنا چاہیے ایک ایک آدمی کو نہیں آنا چاہیے بنا ہوگا کیا کہ کچھ لوگ بڑے امیر بن بیٹیں گے باقی میجورٹی غریب ہوگی اس کے لئے چھے دن تک دسکشن چلتی رہے اور امروم شورہ وینوم سے ہی سب نے مل عدیلہ طرح کی بات اور پھر یہ ہوا کہ جو کچھ بھی یہ حکومتی جتنی زمینے وہ حکومت ہی کے پاس رہیں گی اور وہاں سے جو کچھ پروڈکشن ہوگی وہ ہر ہر انسان کو ملے گی اور یہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے رہی یعنی آپ یہ امیجن کر لیں کہ عمر اس طرح ایک سوال آیا کہ جناب یہ شراب پینے میں کیا سزا دی جائے اب انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں تو شراب کو حرام قرار دیا گیا برا کام ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا سزا کتنی ملے رسول اللہ نے بھی نہیں کیا تھا تو کیا کریں پالی رضی نے یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ اس میں یہ کر لیں اس میں یہ فرمایا کہ اس میں اسی کوڑے کی صدا ہونی چاہیے اور پھر عمر عدیلہ نے بھی اگری کر لیا کہ وہ براہ اور اس کو امپلیمنٹ کیا پہلے چالیس پہ کیا تھا پھر ایتی میں کر لیا کہ ایک اشتہات تھا شادی میں حق مہر کی حد مقرر کی جائے یعنی یہ تھا کہ حق مہر یہ ہوتی ہے شادی شہر وہ بیوی کو اتنی رقم دے اچھا وہ بہت بڑی رقم آ گئی تھی تو عمر عدیلہ نے یہ سوچا کہ بھی اس کو ایک لیمٹ کر لینی چاہیے کہ بہت زیادہ ہو گیا تو عمر عدیلہ نے قرآن میں کوئی ایسی لیمٹ نہیں رکھی رسول اللہ نے نہیں رکھی تو آپ کون ہوتے ہیں پورے کرنے والے تو عمر عدیلہ مانگئے کہتے ہیں ہاں جی خاتم ان کی بات درست تو نہیں کیا ایک ایک شخص کی وفات کے وقت اس کے والدہ فوت ہو جائیں لیکن پیرنٹس تو فوت ہو گئے لیکن وادی زندہ دادی زندہ تو کیا کریں تو ابو بکر عدیلہ نے یہی تحقیق کیا تھا کہ جناب جو بھی ان کی والدہ کو جتنی رقم ملنی چاہیے تھی سین دادی کو بھی اتنی ملنی چاہیے دیئے انہوں یہ دیکھیں یہ بھی اشتحات کی ایک ایگزیمپل اس طرح عمر عدیل کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ رمضان میں مسجد نبدی میں ایک بہت سارے لوگ تحجد کی نماز کے لیے مختلف ٹائم میں آتے تھے رات میں اور بڑا شور لگ رہا تھا تو تب جا کے تراوی کی نماز کا سلسلہ شروع ہوا پہلے نہیں پڑھ لیتے تھے لیکن ریگولر نہیں تو عمر عدیل نے یہ کہا کہ سب مل کر کر پھر دیکھتے ہوئے خود نے دیکھا کہ کام تو نہیں اچھا ہے لیکن ان کے لئے زیادہ اچھا یہ تھا صبح تاجد کے ٹائم ہی وہ پڑھتے تو زیادہ اچھا تھا اور وہ خود ایسی کہیں تو یہ سب بڑے اچھے سکولر شکا کے گزریں جیسے عربہ بن زبیر سعید بن مسیب خارجہ بن زید بن ثابت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق عبید اللہ بن عبداللہ ابو بکر بن عبد الرحمن سلمان بن یسار زین العبدین بن حسین رضی اللہ نمہ ابو سلمہ رضی اللہ یہ بڑی سکولر ہے عبان بن عثمان بن عفان رضی اللہ انہیں عثمان رضی اللہ کا بیٹے ہیں ابان یہ بڑے سکولر گزریں باقر بن زین العبدین زید بن زین العبدین کی حسین رضی اللہ طرح پوتیں تو وہ ہیں پھر اس طرح موالی فقہ یعنی اب یہ ایک بڑا کا ایشو کہتے ہیں تو اس کو میں پوری ڈیٹیل ارز کرتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ کے شگر تھے اکرمہ جو کہ مولا تھے اور مولا کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام تھے جن کو آزاد کیا آزاد کر سکولر بن تو ان کی کیا سیچویشن گزری ہے اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں اچھا اب یہ موالی فقہہ کا ایک اہم ایشو وہ کیا ہوا کہ یعنی یہ تو میں نے عرص کیا تھا کہ غلامی تو قرآن مجید میں میں نے کر دیا تھا لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ ہوئی تو اگلے کے جنگ جنگ کو بلکہ اس قوم کے سارے لوگوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کی نسل در نسل غلامی چلتی تھی قرآن پاک نے اس میں روک دیا کہ بھی ایک تو غلامی اب نہیں ہوگی اب جو بھی آئیں گے تو ان سے کچھ ٹائم کی سرویسز لیں گے اور پھر اس کے انہوں نے یہ کیا کہ تم صرف پڑھو اور ان کو پڑھنے کا شوق تھا تو ابن عباس نے ان کو جب سکھایا تو بہت بڑے سکولر بنے اور ان کو پھر جب یہ آزاد کرتے تھے تو تب بھی ان کا سٹیٹس رکھنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ جو آدمی بھی ان کا آقا رہا ہے تو اس کا وہ فیملی کا حصہ بنتا تھا اس سے مولا کہتے تھے تو سیم اکرمہ بھی مولا تھے تو اب یہ دیکھئے کہ کس طرح سے غلامی آزاد تو اس کے لیے گفتگو ہے یہ ایک سیاستدان عیسیٰ بن موسیٰ کی گفتگو ایک سکولر ابن ابی لیلہ سے ابن ابی لیلہ سے تو تو اب سیاستدان نے عیسیٰ بن موسیٰ نے پوچھا یہ بسرہ کا سب سے بڑا فقی کون ہے فقی سے مراد سب سے بڑا سکولر ابن ابی لیلہ نے جواب دیا حسن بسری بن ابی الحسن پوچھا ان کے بات کہ محمد بن سیرین پوچھا یہ دونوں کون ہیں ابن ابی لیلہ نے اب سیاستدان نے پوچھا کہ مکہ کا فقی کون ہے انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح مجاہد سعید بن جبیر اور سلمان بن یسار تو اس نے پوچھا یہ بھی سب موالی اچھا مدینہ کے فقی کون ہے تو جواب دیا زید بن اسلم محمد بن من قدر اور ناف بن اب نحی تو کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ بھی موالی ہیں تب وہ عیسی بن موسی کے چہرے کا رنگ دل گیا جائے یہ کیا بھی پوچھا اچھا یہ بتا قبا میں سب سے بڑا فقی کو نے بتایا ربیہ اور رائے اور ابن ابی زناد یہ کو نے بتایا یہ بھی ساب کا غلام ہے اب تو عیسی بن موسی کا چہرہ سرخ ہونے لگا پھر پوچھا یمن کا فقی کون ہے تو یہ کون ہے یہ بھی موالی ہیں اب تو عیسی کی گردن کی رگیں پھول گئیں یعنی اب اتنا اتنا پریشر لگا کہ یار یہ عرب ان میں سے کوئی بھی سکولر نہیں اور سارے تو اچھا یہ بتائیے خورسان کا فقی کون ہے خورسان سے مراد یا اچھ کل کفغانستان تاجکستان ازباکستان کا علاقہ کہا عطا بن عبداللہ خورسان یہ کون ہے اب اب لیلہ نے کہا کہ یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے اب تو عیسیٰ کے چہرہ کی سرخی اور تیز ہو کر یا پتہ نہیں کیا کرے میرے ساتھ تو پھر پوچھا اچھا شام کا فقی کون ہے کہ مقعول یہ مقعول کون ہے کہ یہ بھی غلام اب تو عیسیٰ کا سانس پھول گیا تو اب وہ پوچھا چھا کوفہ کا فقی کون ہے ابن ابی لیلہ کو یہ تھا کہ مجھے اپنی جان کا در تھا کہ یہ اگر حکم بن عطبہ اور عمار بن ابی سلمان یہ بڑے سکولرز کا نام لیتا لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ بدی پر امادہ ہے تو میں نے کہہ دیا ابی رہیم نقی اور شعبی تو یہ کون ہے کہ یہ دونوں عرب تھے تو عیسیٰ بن موسی نے کہ اللہ اور عیسیٰ کا غصہ تھنڈا ہو گیا تو امیجن کریں کہ ہر جو جو بھی غلام جو آزاد ہو رہے تھے ان میں سے کتنے بڑے سکولرز پیدا ہو گئے اور یہ سارے تابعین تھے یعنی یہ تھے تو رومن ایمپائر یا پرشن ایمپائر کے ملازم تھے اور جب وہ آزاد پہلے جنگ علوم کو دیکھتے علم تاریخ کا کیا واقعہ تھا ایک تو سابق کی اس میں اہل کتاب کے سکولرز نے لکھی تھی تو اس میں عبدالللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے ایمان لائے تھے یا صحابی تھے تو پوچھنا کہ جناب قرآن پاک میں ذکر ہے جیسے حضرت یایہ علی اسلام کا تو وہ کیسے ہوا تھا تو یہ پوری ڈیٹیل بتا دیں پھر ایک اور سکولر تمیمت داری یہ صحاب تھے تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں ایمان لائے تو یہ بھی صحابی ہوئے تو ان سے بھی پوچھ لینا پھر اگلی نسل میں جو یہ اسپیشلی جیوز کے جو سکولر سے کاب احبار وحب منبا اور کچھ اور بھی لوگ تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے تو ان سے پوچھنا کہ انبیاء کرام میں کیا معاملہ تھا تھے یہ اسٹری کو ایسے پوچھتے تھے دور جہلیت کے عرب کی تاریخ جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں تو اس میں اصل علم تا علم الانصاب انصاب کہاتے کہ جناب کون بڑے بڑے اہم شخصیت جو ہے وہ گزری ہیں پہلے عرب میں پرانے زمانوں میں اور انہوں نے کیا خاص کام کیا تو یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ تھا تو اس کے بڑے سکولر صحابہ رام ابو بکر صدیق پھر حسان بن ثابت عمر اور معاویہ یہ سارے بڑے اچھے اس چیز میں تو ان کو ہسٹری کا اچھا علم تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ سے پہلے زمانے کی ہسٹری میں یہی اہم واقعات ہوئیں اور کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا اچھا اب ایک تیسرا سٹپ پھر یہ آیا کہ زمانہ قبل اسلام کے دیگر اقوام کی ہسٹری تو اس کے لئے معاویہ یہ کیا کہ رومن اور پرشن ایمپائر کے بارے میں مطالعہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ رومن اور پرشن ایمپائر کی ان کے بیروکریٹس جو تھے تو ان سب کو انہوں نے جاب دی اور کہا کہ آپ آئیے اور آپ لوگ عربی بھی سیکھ لیں اور آپ یہ پوری ڈیٹیل بتائیں تو اس میں ہوتا ہی ہے تھا کہ آپ جناب رومن ایمپائر میں یہ واقعہ ہوئے اور اس کو انہوں نے حکومت نے یہ ایشو کو ایسے حل کیا تو انہی کے جو لوگ تھے تو وہ معاویہ رضیل کو بتاتے ہوتے تھے تو وہ کرتے ہوتے تھے ہاں لگتا یہاں پہ رومن بادشاہ نے یہاں بڑی بکس آپ کہہ لیں یا فائل کہہ لیں بنی ہوئی تھی تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی زبانوں میں تھی ان کو وہ عربی میں مہین کے ایمپلوئیز جو عربی سیکھتے تو وہ سکھاتے ہوتے تھے معاویہ رضی اللہ تنہوں کو پوری ہسٹری بتاتے ہوتے تھے اور وہ پھر وہ اپنے لحاظ سے بھی ڈی سی ایمپلوئیز ہمیں اس چیز سے بچنا اور یہ چیز اس نے ٹھیک کیا تو ہم یہ کر سکتے تو اس طرح سے بہت سے علوم انہوں نے معاویہ رضی اللہ تنہوں نے سیرت نبوی کا اصل ماخص سیدہ اشار تنہ انہوں نے پہلی سکولر ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ آپ کی پوری زندگی میں جو واقعہ تو اس پورے کو لکھا ہے تو یہ پہلی کتاب ہے پھر عبان بن عثمان انہوں نے بھی یہ لکھی ہے تو یہ عثمان عدیلہ تو انہوں کے بیٹے ہیں عبان اور صحاب ورطابین کی ہسٹری میں ایک ایشو یہ آیا کہ جالی روایات بہت آئیں بہت زیادہ آئیں کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کچھ تحریکیں پیدا ہوئیں کہ جو چاہتے تھے کہ حکومت میں ان کا قبضہ آ جائے تو اس کے لئے وہ کوشش کرتے تھے تو اس کے لئے پروپیگنڈا کے لئے بہت سی روایات آگئیں تو یہ نیگٹیو معاملہ بھی ہو اس میں تو یہ روایات ساری کی ساری آپ کو جسمن حدیث کے میتھٹ میں بتایا تھا ویسے چیک کر لیں تو آپ کنفرم ہو جائے گا یہ جالی روایت ہے اور یہ کچھ معقول بات ہے تنقید تاریخ کا فن یہ عبداللہ بن عباس نے شروع کیا تھا کہ وہ اس کے لئے سپیشل جب لوگ آکے یہ روایت کرتے تھے تو بتاتے تھے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا یہ ہوا ہے اس میں میں خود دیکھا تو اس طرح سے بتاتے ہوتے تھے اور یہ وہ کہتے تھے کہ یہ علی رضی نے جو کچھ انہوں نے جیسے فیصلے کی اتنے ڈیپ سے اور جتنے اچھے سے اس کو تم نے ضائع کر دیا اور اس کے اندر جالی روایتیں تم نے یاد کر لی یہ نہ کر تو دیکھیں ہسٹری کو اس طرح سے اس زمانے میں کیا اور آہستہ بکس بھی لکھنی شروع ہوئی یہ جیسے عربہ بن زبیر رحمت اللہ نے رکھی تو اس طرح کچھ لوگوں نے روایات کی شکل میں دائری کی شکل میں آئیں ابھی تک پیپرز عرب میں موجود نہیں تھے اور چائنہ سے ہی پرچیز کرتے تھے اچھا عربی زبان کے لیے بھی صحابہ کرام نے اس کے لیے یہ معاملہ کیا اس کو بھی عربی زبان اگلے نسل کو بھی سکھائیں تو ہر ایک کو کہتے تھے لازمی بھی اپنے بچوں کو یہ تم اس طرح پڑھو اور اس کے ساتھ بقائدہ مسجد سکول کے اندر بھی عربی زبان سکھاتے تھے غیر عرب اقوام میں بھی عربی زبان ان کی تعلیم کرتے تھے تاکہ ان کو بھی عربی تو ان کے ساتھ گفتگو ان کی چلے اس طرح صحابہ اقرام رضی اللہ میں بھی فارسی اور سریانی زبان کا اتمام تاکہ وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ کافی حد تک فارسی زبان بھی ہم سیکھ لیں جو کہ پرشین امپائر کی تھی اس طرح سریانی زبان تھی رومن امپائر کی تھی تو اس کو بھی سیکھ لیں تو کچھ لوگوں نے سیکھ لی صحابہ اقرام میں سے بھی جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ ان کو تو سریانی آتی تھی تو اسی طرح کچھ اور صحابہ اقرام نے بھی سیکھ لیکن یوہ کے اگلی نسل میں پھر یوہ کے لے کے اور سپین تک بن گیا تھا تو سب میں عربی زبان ہی چلنے لگی لیکن ٹھیک ہر ایک اپنے اپنی بولتے لیکن جب اوور آل دسکشن کے لئے عربی میں چلتی تھی اور وہ علمی زبان بن گئی اب آپ کے ذہن میں وہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا یہ میڈیسن سائنس سوشل سائنس اس میں کیا ہوا اس میں میں ارس کرتا ایک تو جنانی فلسفہ تھا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت تیس سال سلام سے بھی دو تین سو سال پہلے یہ فلسفہ چل رہا تھا اور اس ہی جتنے بڑے بڑے سکولر آپ کہتے وہ ہی رومان امپائر میں پھیلے اور یہ بہت پھیلا ہوا تھا ایران کے اندر ایک ابھی بھی شہر ہے گندیشہ پور یہاں پہ ایک میڈیگل سٹی بنی ہوئی تھی اب صحابہ کرام رضی عنہ انہوں نے اس کو منٹین رکھا کہ بھی یہ ایک بڑا علمی ذوق ہے اس طرح اسکندریہ لائبریری تھی جس کو آج کل ایجپٹ کا جو شہر ہے الیکزنڈریہ اس میں ایک بڑی لائبریری تھی تو اب یہ کچھ یورپین سکولرز نے یہ کیا کہ جناب یہ مسلمانوں نے اس کی لائبریری کو آگ لگا دیا تو اب میرے اس میں یہ تنقید ہے کہ جناب آپ یہ سوچئے کہ لائبریری اور بہت سے جگوں پہ تھی تو صحابہ کرام نے وہ کے تباہ نہیں کی تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر عدیل اللہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ لائبریری میں جو تو سائنس اور ٹکنالوجی کی بکس تھی ان کو رکھا بس چند بکس کو انہوں نے یہ ڈیلیٹ کیا کہ بھی ایک بیکار چیز نہیں سیٹھو اچھا پھر اپلائیڈ سائنس جس کو آپ پیننگ کہتے ہیں جدباغت یعنی چمڑے کو کیسے منیج کرنا یہ عربوں کو بھی آتا تھا تریکہ تعمیرات یعنی کنسٹرکشن لکڑی کا کام تکنولوجی تھی تو ان سے بھی سیکھ لیا اور وہ سلسلہ عام ہونے لگا جیسے میں نے معاویہ رضی آتا کیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی فائلز اکٹھی کیوئی تھی اور اس کو ٹرانسلیٹ عربی میں کیا تھا پڑھتے بھی تھے سنتے بھی تھے تو اب اس میں یہ بھی تھا کہ اسپیشلی رومن ایمپائر میں بہت ساری سائنسز تھیں جیسے اب یہ خاص طور پر میرین سائنسز جس میں فیزیکس کیمسٹری میرین انجینئرنگ آپ کا میتمیٹکس شپ شپ آپریشن نیویگیشن نیویگیشن یہ ساری چیزیں اس میں لکھے تھی وہ طریقے وہ رکھتے تھے اس کے لوگ انہوں نے بقاعدہ لیبریری بنائی تھی جس کو بیت الحکمہ وہ کہتے تھے انہیں ازت معاویہ رضی اللہ طرح اپنے گھر میں انہوں نے ایک لیبریری بنائی تھی وہ لیبریری بعد میں بھی رہی اور چلتے چلتے پھر جب بنو میاہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی بنو عباس کی آئی تو ان کے پاس بھی وہی بکس مل گئیں تو چلو اس سے استعمال ہوتا تھا اس کے لیے آپ یہ ایک ایڈورڈ براؤن ایک انگریز سکولر ہیں انہوں نے جو بیان کیا اس کو آپ پڑھ لیجئے کہ کیسی اس زمانے میں ریسرچ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہیہ دمشکی جان آف دمسکس یہ سکولر تھے کرسچن تھے تو ان کا لقب کرسروس اور عربی نام منصور ہیں ان پر پہلے اموی خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی احسانات کیے عربوں میں یونانی دانش کے علم کی خواہش سب سے پہلے اموی شہزادے خالد بن یزید بن معاویہ کے ہاں پیدا ہوئی جنہیں کمسٹری کا جنون تھا اب یہ خالد صاحب کون تھے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے تو ان کو کمسٹری کا شوق آیا تو انہوں نے اب اس زمانے میں کمسٹری جتنی بھی پتا تھی رومن امپائر میں اتنا انہوں نے سیکھا پھر فیرست ابن الندیم کی مشہور کتاب جن میں اس دور کی ہزاروں کتب کا تعرف موجود ہے اس کے مطابق جو اس بارے میں ہماری معلومات کا سب سے قدیم اور سب سے ہتر ذریعہ ہم تک پہنچا ہے خالد نے یونانی فلسفیوں کو ملک مصر میں اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس مضمون کی یونانی اور مصری تصنیف کو عربی زبان میں ترجمہ کرے فیرست کے مصنف کا کہنا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ تو پہلی کتابیں تھیں جو ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ ہو کر آئیں اسی شہزادے کے ساتھ مشہور کیمیادہ ایک کیمسٹ جابر بن حیان بھی کام کرتے تھے جو کہ قرون وستہ کی یورپ میں جن کو گیبر کے نام سے مشہور ہے تو امیجن کریں اتنے بڑے بڑے سکولر جیسے خالد بن یزید بن معاویہ پھر ان کے شگر جابر بن حیان ہے جو کہ کیمسٹری کے بڑے سپیشل ہے تب ان لوگوں کی بکس کو یورپ میں ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے تب امیجن کریں کہ کس تک ان کا علم تھا تو یہ ایک اگزیمپل ہے اور اس سے آپ یہ دیکھئے اس سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ یہ میرین سائنسز اتنی دیولپ کر دی تھی کہ معاویہ کی نیوی اتنی شاندار بن گئی تھی کہ اس کے ذریعے انہوں نے سائپرس اور کچھ اور جزیرے واسانی سے فتح بھی ہو گئے اتنا انہوں نے مینیج کیا معاملے اب اس کے بعد ہم آخری بات کرتے ہیں جو فلسفہ تھا جو یونانی فلسفے سے چلا آیا تھا جس کو مبادت طبیعات جس کو میٹا فیزکس کہتے ہیں تو یہی وہ چیز جس کو صحابہ کرام نے بچنے کی کی کوشش یہ کیا تھی یونانی فلسفہ تھا یعنی اس فلسفے میں یہ ہوتا تھا کہ خدا کیا ہے کیسے چلتا ہے کیا معاملہ تو صحابہ کرام نے یہ کہ بھی دیکھ قرآن پاک میں سب واضح ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ فلسفی وں نے اپنے ذہن سے سوچا ہوا ہے حیل کتاب میں جنہوں نے جب یونانی فلسفے کو لے لیا تھا تو ان کے ہاں بہت سارے فرقے بنے جس کا پڑھ چکے ہیں چیزوں کو پڑھیں بس یا چلو میٹیکل سائنسز کو پڑھیں جو کام کی چیزیں وہ پڑھیں جو اب خدا کے بارے میں جو جو بھی سوچا گیا ہے فلسفیوں نے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تابعین میں کچھ اثرات آئے ظاہر ہے کہ اگلی نسل میں بہت سارے جو کرسٹین جو جو ایمان لائے تھے ان کے بچے تھے تابع وہ بچوں سے ہجری کے زمانے میں یعنی سیون ففٹی کے بعد جا کے یہ الہیات اور یہ فلسفے بہت سا ہیں اس کو بنو عباس کی ہسٹری میں جب یہ علمی سٹڈیز کریں گے تو اس وقت اس کا ہم پوری ڈسکشن کریں گے تو جناب یہاں پہ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوال ہے براہ تکلف کر لیجئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو دو لیکسرز ہم نے کیے اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے شروع میں ہی ارز کیا تھا کہ ایک تو دعوت کیسے پھیلی صحابہ اکرام اور تابعین کے زمانے میں اور پھر یہ دیکھا کہ علم کیسے پھیلا تو اس کی سٹڈیز ہم کر چکے ہیں اور اب ہمارا ٹاپک رہ جائے گا انشاءاللہ کہ تہذیب و تمدن میں کیا کیا آئیے چینجز اور پھر یہ ایک حصہ ہوگا جس کی ہم سٹڈی کریں گے تو جناب جزا کرلہ خیر وحسن الجزا